شخصیت سامنے بیٹھی ہے اور کیونکہ کافی دنوں سے ایک چیز ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی کچھ گئے تھے عمرے پر و گستاخی رسول وہاں پر روزہ مبارک کی گستاخی کی گئی کسی بھی سینس میں کسی میں ہم اس چیز کی مذہبت کرتے ہیں یہ شوال کا مہینہ ہے انیس سو پچیس میں آٹھ شوال کو ایک گروہ نے جنت البقی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر خاتون جنت امہ بیہ بی سیدہ فاطمہ زورہ سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام امام باکر علیہ السلام اور امام جنرل عبدین علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام کے جو مذہب شریف تھے ان پر بلڈوزر چلایا گیا تھا اور اس سے ان کی تربتیں مصمار ہوئی تھیں یہ بہت بڑی تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جو کلمہ گو ہیں ان لوگوں کے لیے کہ سامنے والد کی کا روزہ ہو اور سیدہ فاطمہ زورہ کی قبر مصمار ہو آج بھی آپ جنت البقی میں جائیں گے تو آپ کو ان کے مزار کے پاس کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا ان پر آپ فاتح نہیں پڑھ سکتے وہاں پر سپاہی بٹھائے جاتے ہیں میں کیونکہ ہم ابھی بہت امپرومنٹ ہوئیے سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی میں اور وہاں پر بھی بڑی چینجنگ آئی ہے محمد بن سلمان نے اپنی قیادت میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں بہت ترکیاتی کام کیے ہیں انہوں نے بڑی اچھی پوزیٹیو انہوں نے کیے میں صرف آل محمد سے محبت کرنے والوں کی طرف سے کلمہ گوئے پاکستان جو ہیں پاکستانی اور آل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف سے میں یہ صرف وزیر آزم پاکستان سے گزارش کروں گی کہ وہ ہماری یہ فیرنگز وہاں پہنچائیں سعودی رب کی حکومت پر اور نہیں کہیں کہ واپس سیدہ فاطمت زورہ کا روزہ مبارک بنانے کی اجازت دی جائے آپ کا پوائنٹ آگے جگہ